اسلام علیکم ویورز امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کے اس ویہاری آج بھی آج کی انبوکسنگ ویڈیو کیو بی 36 ڈیش ٹو بی مین کی یہ ایک بیوٹی ہے یہ کہ ہم نے گمنام بھائی کے لئے منگوائی ہے تو ان کا نام نہیں لینا ہم نے اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں اس کی اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی بیوٹی کیسی ہے آجیں خیدر بھائی جی اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کے اس ویہاری تو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بیٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی انفرمیشن والی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفکیشن پہلے سے آپ کو مل جائے یہ ایک گن ہے بیوٹی بہت خوبصورت بیوٹی بی مین کیو بی 36 ڈیش ٹو انڈر لیور ہے ووڈ سٹاک میں ہے اور اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے اور یہ بہت ہی پیارے بھائی ہیں گمنام بھائی کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز بھی ابوبکر بھائی ہوتے ہیں کچھ بھائی شو نہیں کرنا چاہتے وہ کہہ رہے ہیں خیزر بھائی جسٹ آپ اس کی انبوکسنگ کریں ٹھیک ہے اس کا ریویو کریں اس کو چیک کریں اوکی ہے تو پھر ہمیں بھیجوا دیں ٹھیک ہے تو اب اس پلہ پڑھ کے ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع میں اب ہر ویڈیو کی شروع میں ہی آپ کو اس کی پرائیس بھی بتا دیا کریں گے تاکہ آپ کو اٹینشن ہو پتہ نہیں کب آپ پرائیس بتائیں گے یہ پہلے ایک سے لے کر دو منٹ کے اندر اندر ہی ویڈیو کے اس میں آپ کو پرائیس مل جائے گی ٹھیک ہے ابوبکر بھائی تاکہ آپ ایک دفعہ جو ویڈیو دیکھ لے گا نا وہ اس کو پتا ہوگا جا آج کے بعد سے آج کیا ریٹ ہے ابوبکر بھائی چودہ دیٹ ہے چودہ دیٹ سے آگیا کہ جتنی بھی ویڈیوز ہوگی انشاءاللہ ایک سے لے کر دو منٹ کے اندر اندر جو بھی ویڈیو کی اس میں ہم پرائیس اس کی بتا دیا کریں گے یہ بھی مین کیو بی چھتیس ڈیش ٹو ہے اور اس کی پرائیس ہے سولہ ہزار پی ویڈ ریلیوری آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو ابوبکر بھائی بسم اللہ پڑھ کے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں دکھاتے ہیں اندر اس کے کیا ہے چلیں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر انبوکسنگ کرنے لگے ہیں اور بندل آف ٹینکس اس بھائی کا جنہوں نے ہمارے ہو پر ٹرسٹ کیا اور ہاں ہاں میں پیمٹ بھیجوائی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کی زندگی میں برکت ڈالے آمین سمہ آمین یہ ابوبکر بھائی اس کی انبوکسنگ کرنے لگے ہیں مجھے دیتے ہیں میں تھوڑا سا انبوکسنگ کرلوں آپ جا کے میں تھوڑا سا ان کو کہہ دیں کچھل خود کیا دیں کچھل خود کیا دیں کچھل خود کیا دیں بسم اللہ پڑھ کے کچھل خود کیا دیں شویدے ہیں شویدے ہیں شکریہ ہاں کو ایک تین بیچ میں کھل گیا ہوگا ایسے نا ہاں یہ دیکھیں ایک تین بیچ میں کھل گیا ہے یہ دیکھ لیں خیال سے بکر بھی بس اس پر یہ ایک سائیڈ پر ایک ایک یہ اس طرح ہے اس کے اندرہ کیا ہے یہاں پہ بھی ہے اندر جلا گیا ہے چلے ایک میٹے کی بیٹے یہ بھی یہ کھل گیا یہ کھل گیا باکی دور کھل گیا ok باکی دور کھل گیا باکی دور کھل گیا چلو بعد میں اس میں سمسپاہ لیتے ہیں اب اگر بھائی اس کی گھر انباکسنگ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہ کچھ ٹھیک نئے پڑھیں ٹھیک ہے پس پیلا بڑھ کے اس کی انباکسنگ کریں نکالیں اس بیوٹی کو اندر سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا میٹل کا ہے اس کے علاوہ ایک اور اس میں اضافی چیز بھی دی سائٹ دی گئی ہے اگر کوئی ٹوٹ شوٹ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے بیمین والوں کی بڑے بدل آف ٹھیکس ایک سپیشل کروس انہوں نے دے دیا آپ اس کو چینج بھی کر سکتے اس میں سے ٹھیک ہے نا اگر یہ کوئی ٹوٹ جائے تو یہ کروس انہوں نے الگ سے سپریٹ دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے مو بکر بھائی ماشاءاللہ دیکھیں لوگ دیکھیں اس کی بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری دیکھیں ایک منہ مجھے بھی خوبصورہ ڈیزائن ہی کیا ہے کیونکہ میرے بھائی کچھ لوگ اس کو اس وجہ سے پریفر کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ انڈر لیور انڈر لیور کی ایکوریسی بریک بیرلس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اس کی ایک اور ریزن یہ ہے کہ یہ اتنی کاؤسٹلی نہیں ہے ریزنیبل پرائیس ہے سولہ ڈیزائن میں آپ کو مل جائے گی سولہ ڈیزائن میں آپ پوچھ رہے ہیں خیزر بھائی کون سے گھن لیں کون سی نہ لیں ٹھیک ہے نا یہ سولہ ڈیزائن میں کام پیسوں میں ایک اچھی چیز ہے لائف ٹیم چلنے والی چیز ہے ایک تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کبھی اس کی بیرل لوز ہو جائے گی گھٹکے کی وجہ سے جو ہوتا ہے اگر ڈیانہ کی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو بیرنگ بول ہوتی ہے وہ پرابلم نہیں کرتی اور اس کے علاوہ بیمین کے جو بھی موڈلز ہیں ان میں وہ انہوں نے گھٹکہ یوز نہیں کیا ابوبکر میں بیرنگ بول بیرنگ بول استعمال کی ہے جس کی وجہ سے وہ بیرنگ جو بیرل ہوتی اس میں خلل جو ہوتا ہے خلا جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا بیرل ہلتی نہیں ہے تو اس کی ہم تھوڑی سی پاور ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی ایک دو پیلٹس لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں باقی اس کا وڈ سٹوک بہت ہی خوبصورت ہے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں گریپ بھی اس کی زبردہ سیفٹی لاک بھی اس کے اندر ہے بگر بھئی ایسی نا روبر پیڈ باقی اس کا سیریل نمبر لکھا ہوگا یہاں پر موڈل لکھا ہے موڈل کیو بی چھتیس دیش دیش دو میڈن چھائنا ٹھیک ہے میڈ بھائی یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر کچھ پڑتے ہیں چھائنا میڈر شنگائی ہے شہرہ آسان میڈر شنگائی ہے شنگائی چین ہم نے پہلے بھی استعمال کی تھی بیمین کی جتنی بھی گنز ہیں یہ چائنے یا وہ عربے بناتا ہے چائنے سے ہی ہوتے ہیں جو ہوکے آتے ہیں جیسے ہماری پی فیفٹین ہے پی ٹین ہے آٹی میس کی جتنے بھی پی سی پیز ہیں وہ زیادہ چائنے سے ہی ہوکے آتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں بہار کی لیں ترکی کی وہ تھوڑی سی کوسٹ لے بڑھ جاتی ہیں نوے ہزار لاکھ سے اوپر اوپر ہی کام چلا جاتا ہے تو اس سے کیونکہ ٹاپ پہ یہی جا رہا ہے آٹی میسی جا رہا ہے سنو پیک جا رہا ہے یہ کیوں بھی اس وجہ سے کیونکہ ان کے پرائس ریزنیبل کم ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک آتی تھی ابو بکر بھائی کونسی ہے اے آر ون تھوڑنڈ ہے اے آر ون تھوڑنڈ ہے تین سو پچاس میگنم کی شیپ میں ہے اور اس میں اے ڈیبل بیرل میں بھی انہوں نے کافی زیادہ نکالی ہیں اور پوائنٹ ون سیون سیون میں تو ان کی ایک دس اکاون تھی دس اکاون ہے دس دتر ہے دس دتر ہے دس اکاون ہے یہ کمال کی ایکوریٹ پاورفل ائر رائفلز ہیں اور یہ اب اس ٹاک میں اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ ابو بکر بھائی نے بھی کچھ سیل کی ہیں میں نے بھی کچھ سیل کی ہیں اور جن جن کے پاس ہے وہ بار بر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کی دوستوں کو لے کر دیں نہیں ہمیں یہ لے کر دیں تو پہلے بھی ہم میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کی جو ایکوریسی ہے پوائنٹ ون سیون سیون کی وہ پوائنٹ ٹو ٹو کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور جو بریک بیرل ہے اس کی بجائے یہ فکس بیرل ہوتی ہے یہ انڈر لیور ہے یہ فکس بیرل کی جو ایکوریسی ہوتی ہے یہ بریک بیرل سے زیادہ ہوتی ہے ابو بکر بھائی کو دو چار پیلٹس چلائیں اس کی پاور ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سکوپ میرے بھائی استعمال کر سکتے ہیں چار باتیس فکز زوم والی گامو کی سکوپ اور تینہ زیار پہ کی وہ سکوپ ہے وان پیس ماؤنٹ آپ اس کو بڑے بولٹو والا بارہ سو رو پہ کا وان پیس ماؤنٹ آتا ہے وہ آپ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیس ہی زیادہ ہیں تو بول животIC mاؤنٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بلز آئی کے ماؤنٹ کے حوالے سے کچھ بھائی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ چائنہ سے بن کے آ رہے ہیں یہ بن کے آ رہے ہیں تو بھائی چائنہ میں یہ والے نہیں بنتے اور نہ ہی ان کی کوئی پرمیشن ہے وہ الگ سے اپنا لوگوں لگا کے الگ سے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے کاپی اس کی کوئی نہیں کر ستا دیانا کے جو ہے نا جرمنی کے بلز آئی کے ڈبے والے ماؤنٹ ہیں نا یہ اریجنل ہی ہیں اگر ابوبکر بھائی اگر یہ کوپی میں ہوں تو پھر یہ ہم اریجنل لکھتے ہیں گوگل کے اوپر ڈیانا اریجنل بولز آئی ماؤنٹ ہی ہے تو پھر یہ ڈبے والے کیوں شوق کرتا کوئی اور کوپی کیوں نہیں شوق کرتا وہی بات ہے نا جو سائنٹسٹ ہمارے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے نا یا رب بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی سال کے بعد ہے کہ یہ سائنٹ آپ نے تو ان کو ڈکٹر عبدالقدیر خان کا نام دے دیا ہے بلکل بلکل پاکسار میں ماشاءاللہ ٹیلینٹ بہت ہے نا یہ تو ان کے باس میں نہیں ہے گھر میں خود بنا لیں تو باقی سرچنگ ان کی بہت ہوتی ہے نا وہ ایک سے مشورہ بس یہ جس کے سنتے ہیں نا بھئی یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے بس اس کو تو ایسے پھیلاتے ہیں جیسے نا مفت کا کام ہوتا ہے مجھے کہہ رہے تھے یہ تین ہزار پی کے مل جاتے ہیں آپ جتنے مرضی لینے میں نے کہا آپ کو جو مل رہے تھے پھر آپ تین ہزار پی کے تو آپ پھر ادھر سے لے لیتے ہیں ادھر سے لینے کی کیا ضرورت تھی نہیں وہ پھر ہمیں بھی لے کر دے دیں نا چلے ہمیں تو فائدہ ہو جائے نا تین ہزار کے جو بھائی کہتا ہے تین ہزار کے ملتے ہیں وہ ہمیں لے کر دے دیں تو یہ ثواب کا گام ہے بھائی ہمارے جو ہنٹر ادھرات ہیں ہم ان کو چلو تین ہزار میں دے دیں گے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ بیچارے کو گیارہ بارہ ہزار وہ پیہ کرتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے وہ تین ہزار میں لے لیں گے ان کا فائدہ ہو کر وہ ہمیں دعا دیں گے بکر تھوڑی سیمپل سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں اس کی جو بلزائی کی کوپی کی بات کر رہے ہیں کہ کوپی بنا کے بندہ سیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا مثال کے دور پر آپ نے برجان کا نیا ووڈ لیا ہے چھلو چھے ہزار ساز ہزار بے کا آپ نے لیا آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے ہو نماز پڑھ کے آ رہے ہو کوئی بندہ آپ کے سامنے پہن کے وہ جا رہا ہے آپ کے سامنے پہن کے جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے مطلب سمجھنے میں بات کیا کریں گے میں مثال کے دور پر آپ کا نیا جمعہ والا دن آپ برجان کا بھوٹ پہن کے جا رہے ہیں مسجد میں کوئی بندہ آپ کا وہ بھوٹ پہن کے چلا جا رہا ہو بھئی آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے میٹر کے شارٹ ہوگا آپ کا بلکل شارٹ ہوگا پہلے تو پیار سو سے کہیں گے بھائی یہ میری چیز ہے مجھے واپس کر دیں آپ کی میربانی کو یا آپ کی چیز گم ہوئی تو تلاش کریں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اگلا قتم کرنا برجان کی جوتی گم ہوئی ہے تو برجان کا بوٹ پہن کے چلے یاو بھائی مطلب یہ ہے کہ اسے کہیں گے نا کہ میری چیز واپس کریں اکر بھی یہ غلط کامٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے اگر دو میٹے میں لیٹ آتا تو یہ میرا بوٹ کہیں چلا جاتا ٹھیک ہے نا صاحب بات ہے وہ تو رفو چکر ہو جاتے وہ تو کہاں ملنا تھا ہمیں ابوبکر بھائی کوئی اتنا گوارہ نہیں کہ میرا کوئی بوٹ پہن کے جائے تو بلزائی والوں کو کیسے گوارہ ہوگا کہ ہمارا کوئی کاپی میں کوئی اور بندہ اس کے ساتھ کا یوز کرے ٹھیک ہے نا کوئی کسی کو کوئی برینڈ یوز نہیں کرنے دیتا میرے بھائی یہ آپ پلے باندھیں اور بار بار میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بلزائی کے ماؤنٹ جا کے سارچ کریں اریجنل ماؤنٹ یہ ہیں باقی کاپی میں تین ہزار پر کے لوگ کہتے ہیں ابھی تک نہیں ملے یہ سوچنے کے بات ہے یہ ہونڈا بائیک ہے یہ تقریباً ایٹی پلس کے قریب بھی مل رہی ہے سیونڈی ہونڈا سیونڈی ایسی ہے نا تو چائنے اس کی کاپی میں ہونڈا ہی بنا کر یار چالیس پچاس کی دے دے ہونڈا اوپر لکھ دے ہونڈا لکھ دے ہونڈا بنا کر دے دے پچاس کی دے دے چائنے تو ہر چیز کر سکتا ہے نا یہ کیسی باتیں گا رہے ہیں ابوبکر بھائی یہ تو کیسی باتیں گا رہے ہیں کیا کھا کیا ہے بدا مشہد ہمیں کھاتے ہو آپ برینڈ کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا جس کا مرضی ہو ٹھیک ہے نا جی برینڈ چوری ہو بھی نہیں سکتا مطلب آپ ہونڈا بھی نہیں لکھ سکتے کسی کے اوپر مطلب کچھ سکتے تابید صاف کر دیں گے وہ بلکل کر دیں گے چائنہ تو چائنہ ہے نا وہ پکسان میں ہونڈا آہ رہے ہیں تو وہ بنا کر بھی دے پکسانوالی کیا کر لیں گے چائنہ کا کیا کر لیں گے کچھ نہیں کر سکتے بہت کچھ کر لیں گے برینڈ کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا جی برینڈ برینڈ ہوتا ہے چھے آپ کے کہنے کا مقصد ہے چائنہ ہر چیز کو کوپی کر سکتا ہے مطلب اس کا مطلب ہے چاہے ہونڈا کو بھی کافی کر لینا چاہیے ہونڈا بھی لکھ دے ہونڈا کافی ہو لیے سپر بار میٹرو کیوں نہیں لیتے لوگ کیوں ایک مہینے میں کھڑ 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 ہونے شروع ہو جاتی ہے دیگر یار ابو بکر بھائی کیا اتنے ذہین بنے بیٹر یار کیا چلیں ابو بکر بھائی بغیر کسی تخیر کے ابو بھائی اتنا لیکچر کافی ہو گیا آپ کو کہیں لیکچر آر اگر کوئی ہے تو بندے ابو بکر بھائی نے ہمیں کی ہوئے تھا کہیں لیکچر آر کے لیے ابو بکر بھائی کو سپیشل کافی ہے تو ابو بکر بھائی کو بتائیں ابو بکر بھائی وہاں پہ جوائن کریں گے چلیں ابو بکر بھائی کیا ہو گئے کیا ہو گئی چلیں یہ لوڑ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابو بکر بھائی اس میں کچھ پہ ہم اس کی پاور ٹیسٹ کر رہے ہیں مالز کیا کرنا پڑتا ہے اس کے پھر آگے جاتی ہے ہاں یہ بھائی اچھے پیچھے والا نیشہ ٹیگر کی پیچھے اس کو پریس کرنا پڑتا ہے پھر یہ بیرل آگے آگے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ابو بکر بھائی ابو بکر بھائی ابو بکر بھائی بہت ماشا اللہ اللہ یہ دیکھیں اب لوڑ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے تو یہ غور کرنا یہ ابو بکر بھائی نے پیلٹ ڈال دیا ٹھیک ہے اب نیچے سے ٹرگر کی پیچھے تھوڑی سی سیفٹی بنائی ہوئی ہے اس کو ایک بٹن بنائی ہوئی ہے اس کو پریس کریں گے پریس کریں گے پھر آگے بیرل آگے پریس ہوگی آگے جائے گی ٹھیک ہے نا اس سے پہلے نہیں جائے گی ٹھیک ہے نا آگے اس کے ٹرگر کی آگے سیفٹی لگا ہوئی ہے ابو بکر بھائی پیچھے کرنا پڑے گا ہاں جی ما شا اللہ بہت اچھے آگے اس کی اپریسی بھی نہیں کیا اس نے سیدھے لگا ہے ما شا اللہ کوکنگ اس کی بہت ہی سمود ہے بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں اس کو ٹرگر کی بیچھے ہے اس کو پریس کریں گے پھر یہ ایزی لی اوپر جائے یہ بند ہوگی اور یہ دیکھیں سیفٹی لگ اس کا لگا خدا ہے یہاں پہ یہ پریس نہیں ہوگا اب اس کو پیچھے کریں گے یہ سیفٹی لگ اب یہ اس کو پریس کرنے کے کامل ہوگیا ہے آگے یہ نیکن پھونٹ رہا ہے ڈان ڈان ڈان